وہ قرآن ہے وہ تلام اللہ ہے جس نے تیویس برس کے قدر مدت میں سوٹ تائیم میں پورے عالم میں کیونکہ آپ بربا کرتے ہیں بڑے بڑے قسحہ ملغا اور بڑے بڑے شوالہ ملغا بھی حیران ہزتے جائے وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر جل اور پتھری آنکھیں بھی بے اختیار عشق بالی کرنے پر آنسوں بہانے پر مجبور ہوئے قرآن کی دلاوت سے آغاز و محفیتہ اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزید کسی طلم اللہ اور قرآن عظیم کی قرآن کے بار سہادت کے لیے میری مزرے لیے خواب حضرت قانی صاحب جو ماشاءاللہ خوشلحان کی ہے آواز بھی پوسوٹ ہے اور مزیدی ہر ہے لگوز اہدے کے ساتھ ساتھ قوائد تذبیر کی آئیت بھی ہے تمہیں حضرت قاری صاحب ہم دادش کروں گا کہ اپنی کمسوز آواز میں ناوجہ صلاح ملتاہ سے دریئے لینکی کا آغاز سنوانا ہے موسیقی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَإِذِ بِتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِنُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ نَا يَنَالُ عَهْدِ الْظَالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن صهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَغْطَرُهُ ثُمَّ أَغْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيلِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُذِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم صاحب کی نازدرت سے اقوادت فرمائے ہیں صاحب صاحب کی عموم نے صحیح طاب برکل یہ کے ساتھ کرتا ہے دوہسی کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بہتر اور سب سے عوضیم ہے جو خلاصر کرنات بھی ہے امام الرسول بھی ہے خاتم نبیلی بھی ہے جو نہ سوتا تھا بلکہ امت کے غم میں روتا تھا سیراغ نہ ہوتا تھا بھوکا رہتا تھا جو نہ آرام کرتا تھا بلکہ امت کے لئے پریشانیاں گیرتا تھا جس کو پھولوں کے بجائے کانٹیں ملتے تھے جس کا استعمال پتھروں کے لگے کیا جاتا تھا کسی شاہی نے کہا ہے پائز میں مقدس ہوں تکا مکہ میں کبھی پتھر کھائے پائز میں مقدس ہوں تکا مکہ میں کبھی پتھر کھائے بس ایک ہی طرف تھی یہ طرف کے انسان ادایت پا جائے تو میرے دوستو نبی افرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی افرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پالکا ہے رسالت میں نظرانِ محبت و عاقیت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مجھول آدمہ حاضر محمد ملیق کو تشریف لائے موسیقا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے دونڈو قرآن کے پاروں میں ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو اُلجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دونڈو قرآن کے پاروں میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرتے ہیں اور سے سنیں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اُٹھو یاد رب کو کرو کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو آؤ آؤ چلو راہ حق پہ چلو اُمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تُو اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تُو اور طاقت کے بوٹے پہ پھولا ہے تُو جب جوانی دلے گی تو پچھتائے گا جب جوانی دلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رولانے سے کیا فائدہ تھا حکومت تھا حکومت کا فرعون کو بی نشاہ تھا حکومت کا فرعون کو بی نشاہ ظلم پر ظلم حق پر وہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو سن اٹھو یاد رب کو کرو کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو آؤ آؤ چلو راہ حق پہ چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ ہے شہداد کا روح جب اس کے تھن سے نکالی گئی مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا مرتا مرتا بھی لوگوں سے کہتا گیا ایس جنت بنانے سے کیا فائدہ مالداری میں مشہور قارون تھا مالداری میں مشہور قارون تھا وہ مخالف تھا موسیٰ و حارون کا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا جب زمین میں دس آیا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا قابلِ ذکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کے بیجے کو مچھر نے کھا کر کہا اس کے بیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑھائی جتانے سے کیا فائدہ قابِ غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو آؤ آؤ چلو راہ حق پہ چلو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ جزاکو اللہ خیلی سزاکو اللہ خیلی نبی اکم سرم اللہ خیلی کی جاتے بابرکت کو بودا تھے کہ ہمارے بدن کا نموہ نموہ اور قسم کا حصہ حصہ ہر لمحہ ہر پل آپ کی ناج پیش کریں پھر بھی آپ کا حق تو کیا عدا ہوتا اس لئے کہا گیا کسی شاہی نے کہا ہے ایک نامِ مصطفیٰ ہے ایک نامِ مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھتا نہیں ہے ورنہ ہر ایک قروج میں پنہا زواج ورنہ ہر ایک قروج میں پنہا زواج اس لئے بری سعادت منجی کی بات ہے کہ ہم بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہِ رسالت میں ناج پیش کریں اور بار بار ناج کو سنیں اور حقیقت و محبت سے سنیں تاکہ اس کی برکت سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نسلیں اور آپ کی سنتوں کی تیاری نسلیں اس کے بعد میں حضرت والا کا کستارو پیش کروں گا حضرت قاری عبدالرشید عجبیلی دامت برکاتوں ہوں ہندوستان کے بہت قدیم اجارہ اشراکیہ میں سبی سال کے بخاری شریف جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے حضرت والا سبی سال کے دور کے سیکھ یر سے اس کا درس دیا گیا ہے اور خوش کی صحیح کی بات یہ ہے کہ حضرت کے والدِ جرامی حضرت شیخ الحدید مولانا نبا حضرمی رحمت اللہ جن کو میں نے بھی اپنے دارو کنجھاریہ کے شروع کے تاریب اجنی کے زمانے میں ختم بخاری پر دیکھا جائے ہیں حضرت کنجھاریا حضرت کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری ختم کرانے کے لئے آتے ہیں تو حضرت کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پچاس سال جبتی اور تقریباً بخاری شریف پر آئی ہیں اور حضرت امیر شریف کی ہیں اور ان تمام مصروفیات کے ساتھ ساتھ حضرت والد کے دینی نسبت پر بیرونی اثار بھی ہوتے ہیں اور ہندوستان میں بھی دین کی نسبت پر حضرت اثار کرتے ہیں اور دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتی ہیں تو اسی مقصد کے لئے حضرت والد ہمارے یہاں بھی تشریف لائے ہیں ہم سمیم قلب سے اور تحیل سے حضرت والد کا شکر آجا کرتے ہیں اللہ تعالی حضرت والد کو صحت وعفیت عطا فرمائیں اور ہر قلب سے نظر غزت اللہ تعالی حضرت کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی حضرت کے اس عمر کو ان تمام کے لئے قبول بلائیں میں حضرت والد کو دعوت اللہ ہم کے تشریف لائیں اور اپنے موائش سے ان تمام کو مستحیل بلائیں حضرت مصر 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 موسیقی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يزل ولا يزال حیا قیوما سمیعا قدیرا مدبرا بصیرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک لکھ ونشهد أن سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالی علی وعلا آله واسحابه وازواجه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلت مولدون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمدًا وعلا وعلا آل سیدنا محمدًا وَبَارِكُ وَسَلِّمًا بزرگو اور دینی بھائیو ابی ابی حضرت قاری حسن صحاب دامد برکاتہم العلیہ نے قرآنِ کریم کی بہترین تلاوت کی اس کے بعد حضرت حافظ صاحب نے پہلے تو ناک شریف کے دو تین شہر پڑے اور اس کے بعد قاری احسان محسن صاحب کی ایک نظم سنائی جس کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور ظاہری بات ہے کہ جو سویا ہوا ہو اسے بیدار کرنا پڑتا ہے جو بیدار ہو اس کو بیدار نہیں کرنا پڑتا موجودہ دور میں غور کیا جائے تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ خواب غفلت میں سویا ہوئے ہم کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں کما بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں جاگ بھی رہے ہیں لیکن دین کے بارے میں انتہائی غفلت سے برت رہے ہیں اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ غفلت بے خیالی ہم لوگ بے خیالی میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کچھ آورات کچھ وضائق بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جو دین کی فکر ہونی چاہیے جو دین کی تڑپ ہونی چاہیے جو بیچینی انبیاء کرام کو اور صحابہ کرام کو دین کے سلسلے میں تھی ایسی بے قراری ہم میں نہیں پائی جاتی اور یہ حالت بڑی خطرناک ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی حالات بھیج کر پریشانیاں بھیج کر غفلت کو دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی غفلت دور ہو جائے چونکہ دینے والا کوئی واقعہ زندگی کے اندر آ جاتا ہے اور آدمی اب دم سے بیدار ہو جاتا ہے متوجہ اللہ ہو جاتا ہے ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ اللہ کا نام سنا ہوگا یہ پہلے بادشاہ تھے بہت شاندار حکومت بھی تھی لیکن ساتھ ساتھ کچھ دینداری بھی تھی کچھ نہ کچھ اللہ اللہ کر لیتے تھے کچھ سلاتین ایسے گزرے ہیں کہ بہت بڑے کنگڈم کے باوجود جو ہے وہ عبادات کی کسرت کرتے تھے جیسے حارون رشید حارون رشید روزانہ فرائض اور سنن اور نوافل کے علاوہ سو رکعت نفل پڑھ دیتے اور ایک سال اللہ کے راستے میں جاتے تھے جنہیں جہاد میں شریک ہوتے تھے اور ایک سال حج کے اندر شریک ہوتے تھے حارون رشید نے امام مالک رحمت اللہ کا زمانہ دیکھا ہے اور امام مالک رحمت اللہ سے ملاقات ہوئی روضہ رسول کے پاس چونکہ بادشاہ ہے نا تو بادشاہ کو ذرا بادشاہ حد کا نشا تو ہوتا ہے روضہ رسول کے پاس زور سے بل رہے تھے امام مالک رحمت اللہ نے دور سے اشارہ کیا بادشاہ سلامت اور ناک کے اوپر انگلی رکھ کر بتایا کہ یہاں رسول آرام فرما ہے یہاں زور سے بولنا بیعید بیعید عدب سے رہو آپ بادشاہ سہی یا بادشاہ وں کا بادشاہ لیٹا ہے ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ اللہ بڑے بادشاہ ان کے دو واقعات لکھے ہیں وہ ذکر کرتا ہوں ایک مرتبہ رات کو تحجد پڑھ رہے تحجد کے دوران چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی جواب دیا اس نے کہ میں اونٹ ڈھون نے آیا ہوں بادشاہ نے کہا بے وقوفی ہے چھت کے اوپر اونٹ تلاش کر اس نے اوپر سے جواب دیا کہ بادشاہت میں فقیری تلاش کرنا یہ بھی بے وقوفی چونگ گئے لیکن تحجد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اس مرتبہ دربار میں بیٹھے تھے ذرا نین آنے لگی تو اپنی ایک ملازمہ تھی اس کو اشارہ کیا بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے بستر کو ٹھیک کر کیا لکھا لکھا ہے کہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ روزانہ دس من گلاب کی سیج پر سوتے تھے دس من گلاب بچھائے جاتے تھے اس کے اوپر چادر لگائی جاتی تھی اس پر سوتے تھے تو وہ باندھی گئی اور جا کر اس نے بستر سجایا بستر سجانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ ابھی کہاں بادشاہ آنے والے ہیں ابھی تو بہت دیر ہے دیکھیں بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے اور اس پر نین کیسی آتی تو ذرا لیٹی کتنا نرم بستر تھا کہ فورا آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی تو پتہ نہیں چلا کہ کتنا ٹائم ہوا ادھر بادشاہ پریشان کہ ابھی تک خبر نہیں لارہی ہے کہ بستر ہو گیا تیار کے نہیں ہوا بادشاہ سلامت کو فکر ہوئی کہ یہ باندھی گئی تھا اور بادشاہ کے پاس ایک چھڑی ہوا کرتی خوبصورت وہ لے کر نکلے جب کمرے میں گئے تو دیکھا کہ آرام سے باندھی تو پیر پھیلا کے سوئی دو چھڑی رسیت کی شرم نہیں آتی میرے بستر کے اوپر لیٹ گئی باندھی جو تھی وہ پہلے تو روئی اور بعد میں ہسی بادشاہ نے کہا آپ تیرے کو رونے کی وجہ بھی بیان کرنی پڑے گی اور ہسنے کی وجہ بھی بیان کرنی ایک تو روتی ہے اور اوپر سے ہستی بھی بتا کیوں روئی کب عشاء صلی اللہ عدیس بنا پر روئی کہ میں نے نافرمانی کر دی آپ کی حکم عدولی کر دی نافرمانی کی سزا مجھے ملی آپ نے بستر ٹھیک کرنے کا کہا تھا اور میں نے اتفاق سے بستر ٹھیک کرنے کے بجائے اس کے اوپر لیٹ بھی گئی اس لئے رونا آگیا حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے رضو خیبر کے سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیے خیبر میں کئی قلعے تھے جو مین اور بڑا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کئی بار کوشش کی گئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ روایت بخاری کی کہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل صبح میں ایک ایسے شخص کو پرچن دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو چاہتا ہے دو کنڈیشنز دیر آر ٹو کنڈیشنز ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہے دوسرے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس کو چاہتا ہے اب ہر صحابی کوشش کرتا ہے کہ یہ تمغہ اس کو مل جائے کیونکہ جھنڈا جس کو دیں گے اس کو جان پر کھیلنا ہے جان ہتیلی میں رکھے جانا ہے لیکن یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ ثابت ہو جائے گا یہ سرٹیفیکٹ مل جائے گا سرکار کے ہاتھ سے پرچھم مل گئے کہتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے دوسرے دن فجر کے اندر مجلس میں بیٹھا تو اونچا ہو رہا تھا ذرا حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی بار بار بیش میں سے اونچا ہو کر بیٹھا تھا تاکہ حضور مجھے بلا لیں بلا لیں گے تو مجھے کوئی بڑے ہونے کا شوق نہیں وہاں تو گردن کٹانے کی ہے لیکن یہ سرٹیفیکٹ جو رسول کی زبان سے ملا ہے وہ مجھے مل جائے گا اس لئے بار بار اونچے ہوتا ہوں نیچے ہوتا ہوں پھر اٹھتا ہوں پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں اس کے دوران نبی کریم صل اللہ علیہ نے فرمایا علی کہا ہیں اب حضرت علی بیمار بیماری کیا تھی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی اردو میں کہتے ہیں آشوف چشم کی بیماری وہ ہے حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے تیز چلے تیز چلے یہاں تک کے لشکر سے مل گئے اور اعلان سنا حضور اللہ سلام کا صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ وہ بیمار ہیں حضور وہ اس لیے کہا کہ شاید ہم کو پرچم مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے جانا ہے تو بھائی سر بھی کٹ سکتا ہے کہیں جا کے لڈونی لے لینے کے جا کر قربانیا دینی ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر جانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ آگے تشریف لے آئے فرمایا حضور ارشاد فرما یہ کیا حکم ہے فرما یہ پرچم لے کر تمہیں قلافت کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آنکھیں کھلتی نہیں آشوف چشم کی تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما قریب آجاؤ قریب آجاؤ قریب آگئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں آپ نے اپنے لعاب دہن کو ڈال دیا داہنی آنکھ میں بھی ڈالا بائیں آنکھ میں بھی ڈالا حضرت علی فرماتے بیماری کیا ہے مجھے پتہ نہیں چند منٹوں میں میری آشوف چشمتی بیماری ختم ہو گئی میں تنگرست ہو گیا طاقتور ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے لعاب دہن میں اتنی طاقت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گار سور میں ایک موزی جانور نے لگاتار ڈنک لگائے تھے آنکھوں سے آنسو نکل گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ نے فرما کیا کہا لاؤ پیر لاؤ پیر لائے آگے کیا حضور پاک صلی اللہ نے لعاب دہن لگا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تکلیف تھی وہ سب دور ہوگی اب حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ پرچھم لے کر چلنے لگے اب یاد آیا کہ جا کے کرنا کیا ہے حضور نے کہا جاؤ پرچھم لے کے فورا اس کا نام اتباع اس کا نام اطاعت ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ ہمارے دل میں عظمت رسول آئے ہمارے دل میں محبت رسول آئے نتیجتا ہمارے دل میں اتباع رسول آئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی وہ رفضہ میں رہتے تھے حضرت عثمان نے آرڈر جاری کیا تھا کہ تم رفضہ میں چلے جاؤ وہاں رہو مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر رفضہ ہے وہاں جا کر ٹھہرے وہاں اپنا مکان بھی چھوٹا سا بنایا اور ایک تالاب بنایا ہے اور تالاب کے اندر مچھلیاں بھی چھوڑی مچھلی کھانے کے شوقین تھے حضرت عبو زر زفاری رضی اللہ تعالی پانی کو گھیرنے کے لیے چاروں طرف سے پال بنائی اور پانی کو گھیر آئے اچانک چند نوجوان آئے اور چند نوجوان چلتے چلتے وہ پالی کے اوپر آگئے پالی کو توڑ دیا حضرت عبو زر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں دیکھ رہے پانی رید دم پالی کے باہر نکلنے لگا بھڑ بھڑ دہنے لگا حضرت عبو زر غفاری نے بڑا اچھا لباس پینا ہوا تھا غصہ وہ نوجوان دوڑے حضرت آپ کا بلکل نیا ڈریس ہے اور پانی اور کیشڑ کے اندر آپ بیٹھ گئے کہا تجھے جو ہے وہ میرے ڈریس کی پڑی ہے اور مجھے میرے نبی کی سنت کی پڑی میرے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما کہ غصہ آ جائے کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ مجھے غصہ آ گیا تیرے عمل پر اس بنا پر میں بیٹھ گیا اور میں اب لیٹ بھی جاؤں گا اس بنا پر کے سرکار نے فرمایا کہ بیٹھے ہوئے بھی غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جاؤ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں بڑی مسلحاتیں ہیں علمانیں لکھی آدمی جب زمین پر لیٹ تا ہے تو بے بسی کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت اور اچھال جو ہوتا ہے نا وہ بلکل ختم ہو جاتی اس کا ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے اس پر اندر زمین کی صحبت ملتی ہے تو زمین کے اندر خاکساری اور عاجزی ہے تو اس کا جو غصہ آسمان پر گیا تھا وہ زمین پر آجاتا ہے اس لیے لیٹنے کے لیے کہا اب لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگ بہت پریشان ہیں میں نے کہا ہمارا عالم یہ ہے کہ سنت سے بالکل اپوزیٹ ہم لوگ کام کرتے ہیں ہم لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ اگر سوئے ہوئے غصہ آتا انتوں کے خلاف چلنے میں ناکامی ہے ہم لوگ ناکامی اور کامیابی کے لیے بحثیں کرتے ہیں کہ ہم کیوں ناکام ہیں ہم کیوں پریشان ہیں ہم کیوں حیران ہیں کیا وجہ ہے ناکامی ارے آدھی آیت میں اللہ نے سمجھایا آدھی آیت کریمہ میں اللہ نے سمجھایا کہ تمہاری کامیابی اصل میں ہے کہا اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْضًا عَظِيمًا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ کی مان کر چلے گا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا فَقَدْ فَاظَ فَوْضًا عَظِيمًا اس کو اللہ تعالی کامیابی اطا فرمائیں گے there are two points of success to obey the commandments of اللہ سبحانہ و تعالی and to practice this سنہ دو چیزیں اگر زندگیوں میں آجائے صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے اس بنا پر کامیاب ہوئے کہ بس اشارہ سرکار کا ملتا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے اس بنا پر اللہ تعالی نے جگہ جگہ اور ہر جگہ کامیابی اطا فرمائی نقش نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے تو آدمی اگر سرکار کے طریقوں پر چلے گا تو وہ جنت میں چل رہا ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی الجن نہیں حضرت علی چلے میں کہاں سے چلا ہوں آپ یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے چلنا شروع کیا دے راستے میں یاد آیا جا کر مجھے کیا کرنا لڑنا ہے تلوار ہاتھ میں ڈھال ہاتھ میں پرچم بھی ہاتھ میں جا کر لڑائی شروع کرنا ہے مار نا کاٹ نا دوست یاد رکھو اسلام کا مقصد لڑنا کاٹنا نہیں بلکہ اخلاق کے در یہ سے دین پھیلنا ہے اپنے اندر دینی اخلاق پھیل سرکار کو اللہ تعالی نے اخلاق عظیمہ سے نواد ہے اور ان کے غلاموں کے واقعات پڑھو کہ کیا اخلاق اللہ تعالی نے ان کو آتا فرمائے تھے کہ دشمن بھی ایک بڑا دلچسپ واقعات آپ کو سناتا ہوں ہمارے یہاں ہندوستان میں گاؤں تھا مسلمانوں کا گاؤں اس کے پڑوس میں ہندوؤں کا گاؤں ہندوؤں کا جو سرپنٹ تھا وہ بہت زیادہ انٹی مسلم تھا اس کو مسلمانوں کے نام سے سخت دشمنی کر تھا بہت پریشان کرتا تھا ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر چند نوجوان جو ہیں تہلنے کے لئے نکلے کہ تہلتے تہلتے جرہ اللہ کا ذکر بھی کر لیں گے ذکر اللہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کتیرا وسبعو بکرتا واسیلا ہر وقت اپنے آپ کو ذکر اللہ سے وابستہ رکھو اللہ 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 کرتے رہو مجھے حضرت قاری صاحب کا حکم ہے کہ اس مجلس کے اختتام پر لا الہ اللہ کا ذکر ہوگا بہت بڑی بات حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ اللہ ہو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے کس کی زبان پر آخری وقت میں لا الہ اللہ آئے گا فرماتے ہیں جو ہمیشہ ذکر کرتا رہے گا اس کی زبان پر آخر میں بھی لا الہ اللہ جاری ہوں گا اب وہ نوجوان تہل رہے تھے ذکر کر رہے تھے دعوت کے ساتھی امیر صاحب بھی ساتھ تھے وہ انٹی مسلم سرپنج وہاں سے گزرا اور اس کی گاڑی جو ہے کھڑوں میں اچھلی ہمارے یہاں کھڑے مشہور ہیں چاند جیسے راستے ہیں ایک آدمی بیچارہ آیا تھا کمر کا آپریشن کرانے کے لیے ٹیکسی کے اندر بیٹھا دو چار کھڑے کے اندر ٹیکسی گری اس کی کمر بیلکل ٹھیک ہو گئی اس نے کہ مجھے ائرپورٹ واپس لے لے میں تو جانے والا تھا آپریشن کے لیے لیکن میرا آپریشن تیری ٹیکسی نہیں کر دی وہاں گڑے ہی ہوتے ہیں کہ گنہ مشکل اور کون سے گھڑے میں ڈالنا ہے وہ سوچ نہ پڑتا ہے کہ یہ بڑھا ہے کہ یہ چھوٹا ہے اب جو ہے وہ ایک دم اس کا بوٹ گاڑی کا کھل گیا اور پیشے بہت بڑی بیگ تھی وہ ایک دم اچھل کر گل گئی اور وہ تو اپنی فررات گاڑی دے کر جا رہا تھا سو نوجوانوں نے وہ بیگ اٹھا لی بیگ اٹھا کر امیر صاحب کو پوچھا یہ بیگ کا کیا کر نا یہ خطرنک سرپنج کی بیگ کے سلسلے کی نوٹے ہوں ابھی ہمارے یہاں آچار سہیتہ چل رہی آچار سہیتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پچاس ہزار روپے سے زیادہ آپ کسی جگہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے لے کے نہیں جا سکتے وہ یہ لیڈر وں نے قانون بنائے ہے وہ آچار سہیتہ سے پہلے ہی سب ٹرانسفر کر دیں ضرورت نہیں کہ آچار سہیتہ آئے پھر ٹرانسفر کر تو پہلے سے ہی سب ٹرانسفر کر دیں ان کو معلوم ہے کہ لگنے والی آچار سہیتہ تو پہلے سے نہیں کر دیں بیک بن کرنے کے لئے فرما امیر صاحب نے فورا بیک بن کر رکشہ لے لو کرائے پر رکشہ کرائے پر لے لیا ہے کہ چلو گاؤں کہ حضرت وہ اتنا دشمن ہے کیا دروادہ کھولے گا ہمارے لئے وہ کھولے نہ کھولے ہم نے یہ چیز اٹھائی ہے تو اسلامی قانون کے اعتبار سے لقطہ اٹھایا راستے کی گری پڑی چیز تو ذمہ داری ہماری ہو گئی قانون ہے شریعت کا اب اس کو پہنچانا اٹھانا اور ہم کو معلوم ہے کہ کس کی گری ہے اور اس کا نمبر بھی معلوم ہے اور کونے وہ بھی معلوم ہے لہذا ہم کو جانا پڑے گا یہ امانت داری کی بات لا ایمان الیمان لا امانت اللہ صبح صبح اس کے دروازے پر پہنچ دے ٹوپی اور کرتہ اور ڈاڑی ٹی ڈی کے وہ دیکھ کر بچارہ بڑا گھبر آیا کہ موت آئی کے کیا لوگ پہلے ایسا ہی سمجھتے تھے لیکن اب جو ہے حالات بدلے ہیں اب ٹوپی والوں کو بہت اچھی نظر سے لوگ دیکھ نے لگ یہ لوگ بڑے اچھے لوگ میں نے انگلینڈ میں امیگریشن آفیسر کو سنا کہ وہ نوجوان جو ڈاڑی منڈا آ رہا ہے اس کو برابر چیک کر نا ڈاڑی والے چاچا مولانا آ رہے ان کو جانے دو یہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کو چاہے عزتیں عطا فرمائے داڑی رکھ لو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے ایک صاحب کا انٹرویو تھا انہوں نے انٹرویو دے دیا انگریس کے یا انٹرویو تھا نوکری کے لئے انٹرویو دے دیا انٹرویو دینے کے بعد یہوں کہا کہ یہ ڈاڑی جو ہے وہ آپ کو منڈوا نہیں پڑے گی تم پاس ہو گئے کل سے جاب تم کو دے دیں گے لیکن یہ ڈاڑی جو ہے ہمارے یہاں جو ہے پرمیشیبل نہیں ہے اس کو ذرا آپ کو کلین شیو کر آنا پڑے اس نے تھوڑی دیر تک سوچا کہ بہت دن سے نوکری بھی نہیں ہے ڈاڑی کٹوا نہیں ہے اس میں کیا تکلیف ہو تو اس نے کہا کٹوا کیا ہوں بہت دم کلین کر کیا ہوں کہ ٹھیک مت آنا کہ صاحب آپ نے ابھی مجھے اپوائنٹ کیا آپ نے ابھی فرمایا کل سے ڈیوٹی پر آجاؤ آپ نے سب کنڈیشن وغیرہ سب بیان کی اور کہتے ہیں کہ کل سے مت آنا ابھی آپ نے کہا تھا کیا آنا ابھی کہتے مت آنا وہ انگریز نے کہا یہ ڈاڑی کی حیثیت کیا ہے فرمایا ہمارے نبیوں کی سنت ہے تمام انبیاء اکرام نے ڈاڑی رکھی تمام صاحب اکرام نے ڈاڑی رکھی اور ڈاڑی مرد مومن کی شان ہے اس وجہ سے یہ ڈاڑی سنت ہے اور تاقیدی سنت ہے اور مردوں کی عظمت اور شان اس سے دوبالہ ہوتی جوانوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے ڈاڑی رکھنے والے کا حسین چہرہ ہوتا ہے تو پھر تم کیوں کٹوانا چاہتے ہو کہا اپنے نوکری پر رکھنے کو نہ کہا اس لیے جو ہے ڈاڑی کٹوانا چاہتا ہوں وہ انگریز نے کہا کہ جو آدمی اپنے نبی کا وفادار نہیں ہے وہ ہماری کمپنی کا کیا وفادار ہوگا اس لیے تمہارا اپوائنٹمنٹ ختم اب گئے وہاں دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ ذرا ہیڈیٹیٹ ہوا اس کے بعد جو ہے اس کو بیک دکھایا تو اس کا دل کھل گیا دروازہ بھی کھلی آجاو آجاو اندر آجاو کہا پہلے بیک چیک کر لیجئے بیک چیک کر لیجئے آپ کا اس نے بیک چیک کر کہا اس میں تو ایک نوٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی یہ آپ کو کہاں ملی کہاں ہمارے گاؤں کے پاس گری تھی تمہاری بیک تم نے اٹھائی اور اتنی امانتداری کے ساتھ مجھے دینے آئے میں اوپر والے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک میرے دل میں تمہاری دشمنی تھی لیکن یہ امانتداری کے ساتھ جو تم نے لاکر بیک پیش کی ہے اس نے میرے دل سے اسلام کی دشمنی کو نکال دیا ایک عمل کی وجہ اور ہمارے مشایق کے واقعات آج ٹائم نہیں مجھے قیج صاحب نے بیس پر ختم کرنے کو کہا اس لئے اس پر ختم کروں گا جا رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہو اور سیدھے جا رہے ہیں پلٹ نہ نہیں مرد نہ نہیں کہا سرکار جا کر کیا کروں مار نہ کٹنا شروع کرنوں حضور نے فرمائے یہاں سے وہ لوگ جو حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار سے دین پھیلایا اس کی غلطی معلوم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم نے فرمایا لَا يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے تو خیر لَكَ مِن خُمُرِ نَعْم تو تیرے لیے کئی سرخ اُوٹوں کے اللہ کے راستے میں دینے سے بہتر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جا کر پہلے دین کی دعوت دینی ہے دعوت کو نہ مانے تو جیزیا اور ٹیکس کی بات کرنی ہے اور تیسرے نمبر کے اندر جب کوئی چارہ نہ رہے تب جا کر تلوار چلانی میں ابراہیم ابن ادھم کا واقعہ ذکر کر رہا تھا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ نے باندی سے کہا کہ تُو پہلے روئی ہے بعد میں ہسی رونے کی وجہ تو تُو نے بتا دی اب ہسنے کی وجہ بتا اچھانک غفلت سے کیسے اللہ بیدار کرتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ آدمی کی لائف چیج ہو جاتا چنانچہ اس باندی نے ہسنے کی وجہ بتائی بادشاہ کے دل کے ٹکڑے کر دی باندی لیے جنگل میں اب مجھے حکومت نہیں کر دی حکومت میں کچھ نہیں رکھا ہے حافظ صاحب نے ابھی بتایا بہت بڑی حکومت لے کر فیرون چھے چھہ سو چھے سو سال سال سے بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ نے باہر قلزم کے اندر اسے غرق کر دیا نمرود بہت بڑا خزانہ لے کے بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ نے خزانے کے ساتھ دھنسا دیا شداد نے بہت بڑی جنت بنائی تھی لیکن دیکھ بھی نہ سکا ابراہیم ابن ادھم نے بادشاہت کی جتنی چابیاں تھی وہ وزیروں کو دے دی بادشاہت ان کو دے دی وزارتیں ان کو دے دی کلمدان دے دیئے اور دینے کے بعد خود جو ہے نشاپور کے جنگل میں چلے وہاں چھوٹا سا جھوپڑا بنایا اور عبادتوں میں لگ گئے ولی ایک کامل بنا دیا غفلت ایک منٹ میں دور ہوئی ایک واقعہ زندگی میں ایسا پیش آیا پوری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا بادشاہت ختم ہو گئی دل کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جسم کی بادشاہت ختم ہوئی دل کی بادشاہت اللہ نے دے دی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت سامنے ہے لیکن لوگ ابھی خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں وفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں قرآن نے چودہ سو سال پہلے جو بات کہی تھی آج بھی یہ کتاب زندہ کی بات زندہ ہے اور ہمیں جھنجوڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے ہمیں اللہ کی یاد میں لگنا چاہیے اور عبادتوں میں اپنا وقت گزار نا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرنا ہے اب تھوڑی دیر ذکر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی دیر تشریف رکھیں بھائی ذکر اللہ ہوگا اور اس کے بعد جوا تیرے لگنا تو رہے بس تادم آخر ورد زبا میرے اللہ لا الہ اللہ لہ لائلہ لائلہ اللہ لائلہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وعلا آلی واسحابی وازواجی واتبائی واغل تاعتی وعلمائی امتی اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 اللہم لکا الحمد کلہو ولکا الملک کلہو ولکا الشکر کلہو ویلیکا یرجعو الامر کلہو علا نیتو وصر اللہم صلی علا سیدنا محمد کلما ذکرہ الزاکرون وکلما غفلان ذکره الغافلون رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنة وقنع ذاب النار وقنع ذاب الخبر وقنع ذاب الحشر وقنع ذاب الفقر وقنع ذاب الديه واحشرنا یوم القیامة مع الابرار ربنا لا تزک قلوبنا بعد اذ هديتنا وحبلنا من لدنک رحمه انکا انت الوخاب ربنا انکا جامع الناس اليوم لا ریب فيه رب ان الله لا يخلف المعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وصبت اغدامنا منصرنا على القوم الكافرین لا اله الا اللہ الحليم الكریم الحمد لله رب العالمین سبحان الله رب العرش العظيم نسلوك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمتا من کل برد واسلامتا من کل ذنب لا تدع لنا ذنباً إلا غفرتاً ولا حمّاً إلا فردتاً ولا مجاہدًا إلا نصرتاً ولا مظلومًا إلا نصرتاً ولا حاجةً من حوائج الدنیا والآخرة بِيَا لَكَ رِدًا وَلَنَا فِيَا ثَلَا إِلَّا قَدَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْعَمْرُ كُلُّهُ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ خطائیوں سے درگزر فرماؤ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرماؤ اے الہ العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمارے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا تلاوتِ قرآن کا شہدائی بنا اے اللہ تُو ہم سے راضی ہو جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرماؤ جو ادارے چل رہے ہیں ان کی حفاظت فرماؤ مساجد کی حفاظت فرماؤ مراکز کی حفاظت فرماؤ مدارے سے دینیاں کی حفاظت فرماؤ ہر مردِ مومن کی حفاظت فرماؤ پوری کنٹری کی حفاظت فرماؤ تمام پریشانیوں کو دور فرماؤ ہماری نسلوں میں دین کے بقا کے فیصلے فرماؤ قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرماؤ تیرا ذکر نصیب فرماؤ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرماؤ تم ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرماؤ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرماؤ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرماؤ برحمتی قیاء برحمتی قیاء